جاریہ ہے تو ہمارا صدقہ جاریہ کا مفہومی تبدیل ہو کر رہ گیا ہے اب ہم ہماری اندر وہ جو ویفیر کے کام ہیں لوگوں کے فلا اور ویفیر کے کام ہیں ان کو ہم کی طرف ہم توجہ نہیں کر دیں ایک اور زاویے سے بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں محاسبہ نفس کا قرآن حکیم نے ہمیں بار بار توجہ دیدائیے کہ ہر انسان کے عامال کا حساب و کتاب ہونا ہے یہ تو بار بار توجہ دلا رہا ہے یہ ہمیں خود اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم خود دنیا کے اندر بھی تو اپنا محاسبہ ہمیں آخرت میں تو کسی اور نہیں کرنا ہے لیکن دنیا میں ابھی ہمارے پاس بہت ہے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْفَرِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا اُغْلَمُ نَفْشٌ شَيْعَا کہ قیامت کے روز ہم عجل انصاف کے پیمانے قائم کر دیں گے پھر کسی فرد پر ظلم نہیں کیا جا سکے گا وَإِنْكَانَ مِسْخَالِ خَرْبَدٍ مِّنْ خَرْدَلِمْ اَتَيْلَا بِهَا وَقَفَا مِنْ عَقَاسِهِ اور اگر کسی فرد کے رائے کے برابر بھی کو فیر کا عمل ہے تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا ہم اس کا بھی حساب ہو کتاب اور اگر در عمل ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا تو ہر اچھا اور در عمل جب سامنے آ جائے گا اور اس کا حساب و کتاب ہوگا اب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوگی لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیا ہے بڑا وقت دیا ہے کہ ہم اپنا مقاسبہ مسلسل کرتے رہیں جیسا کہ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلنے مالا ہے اور وہ بہت جلد ایک ایک افرد سے حساب لینے مالا ہے تو اس دن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اس دن جب حساب دینے ہم کھڑے ہوں گے تو پھر ہمارا کوئی مہین و مددگار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہی فیصلے کرتا ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی طاقت رد نہیں کرسکتا ہے یہاں تو ہو سکتا ہے آپ ہائی کورٹ کے فیصلے کو تبدیل کروالے سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو معاف کروالے ہیں پریزیڈنٹ سے یہاں صورتیں تو ممکن ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اندر کوئی تبدیل ہی نہیں آسکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس دن کا بھی خیال راتنے چاہے گو ہے اب یہ دونوں کے انسان کی پیدائش کا مقصد بھی اسے کے اندر محاسبہ نفس کی طرف اوبارتا ہے اور قیامت کا جو ہے عذاب ہے یا قیامت کا آخرت کے اوپر پر ایمان ہے یہ بھی ہمیں محاسبہ نفس کی طرف ہماری توجہ دیناتا ہے صوفیہ کے ہاں ایک مراقبہ کا لفظ بھی استعمال کرنا ہے تو یہ محاسبہ یہ بھی اصل میں محاسبہ نفس کی کا ایک تصمہ ہے کہ آپ بیٹھ کر اپنے بارے میں غور کریں فکر کریں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لفظ جو صوفیہ نے لیا ہے وہ قرآن حقیق کی اس آیل سے لیا ہے کہ انوہ کان علیکم ربیبا کہ یقینا اللہ تعالیٰ تم پر نگہ بانے وائے وقت تمہاری نگہ بانی کر رہا ہے لہذا مراقبہ کے لئے ہوتا ہے کہ ہم اپنی نگہ بانی کرنے لگتے ہیں دیکھنے لگتے ہیں کہ آج سارا دن میں نے کیا کام کیا اس میں اچھے کام کتنے تھے غلط کہتی کہاں ہو گئی اور اس غلطی کی تلافی میں کیسے کر سکتا ہوں حدیث نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا ہے کہ ہم کیسے تلافی کر سکتے ہیں پران حضیم ہے نا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو غلطی کو اچھاڑی سے دور کر دی غلط عمل ہو گیا تو فوراً اس کی جگہ کوئی اچھا عمل کر دو اس اچھے عمل کے اثارات ہوں گے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی ہدایات دیا کرتے تھے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کی تلافی اچھاڑی کے ذریعے کرو ہم غلطی کی تلافی غلطی کے ذریعے کرتے ہیں یا کسی منفی رد عمل کے جذبے کے تحت کرتے ہیں اور اس سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ خرابیاں ہمیں مسلسل نظر آئیں محاسبے کا عمل جو ہے یہ انفرادی طور پر انسان کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے دیکھئے اصل چیز فرد چیز کا ہے فرد اچھا ہے تو معاشرہ اچھا ہے فرد میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو سارا معاشرہ بھی کر جائے گا لہذا قرآن حکیم کی زیادہ تر توجہ رہی ہے فرد بھی کی طرح لیکن ادارے بھی ہوتے ہیں اداروں کا کام بھی اصلاع اور ارتقاء اس اصلاع اور ارتقاء میں وہ محاسبہ بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی سزا کی نوبت بھی آ جاتا ہے آغاز سزا سے نہیں ہوتا ہے چھترول سے آغاز نہیں ہوتا یہ تو آپ ان شخصیت کو بگاڑنا جاتا پر آ جائیں تو پھر یہاں سے آغاز کرتے ہیں لیکن ایک محبت کا ایک شفقت کا اور اسلام کا جو جذبہ ہوتا ہے تعلیم کا تو وہ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نے سکھایا ہے کہ آپ کیسے بڑے سے بڑے عجیب سے عجیب بسم کے لوگوں سے کہ جو آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ زنا منا میں نہیں چھوڑ سکتا اب لوگ تو غصے کا اظہار بھی کرنے لیں لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی سنجیدگی کتنا بہبار ہے قریب بٹھاتے ہیں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں لیکن ایک ہاتھ رکھنے کا اور شفقت کا اپنا ایک ایپنٹ ہوتا ہے یقینی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ایپنیا قریب بٹھا لیا تو اب اس کے اوپر کیا کیفیت تعلیم ہوئی ہوئی اور پھر اس کی اصلاح فرمائے کہ کیا تم یہ عمل اگر کوئی اور شخص تمہاری بہن کے ساتھ ماں کے ساتھ بیوی کے ساتھ کرنے کا سوچے تو تمہارا کیا ردیا ہوئی تو دیکھیں اس کی کس انداز سے نرسیہ کی طور پر اس کی اصلاح کی اور اس طرح اصلاح ہوئی کہ اسی مجلس کے اندر وہ شخص جو اجازت لے میں آیا تھا وہ توبہ کرتا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محاصبہ دوسرے اگر کریں گے تو دوسرے اصلاح کے ارازے سے کریں گے یہ محص سزا دینا مقصد نہیں ہوتا اور اس کا بڑا امپیٹ ہوتا ہے عدالتی بھی اصل میں ایک اجتماعی محاصبہ کا ذریعہ اور اس کا بڑا امپیٹ ہوتا ہے کہ ایک نشان میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قاضی شرعہ حضرت رنبر نے ان کو قاضی مقرر کیا تھا بڑے مشہور قاضی حضرت عمر کے زمانے میں بھی رہے حضرت عثمان کے زمانے میں بھی رہے حضرت علی کے زمانے میں بھی رہے اور عمری دور کے اندر کے لئے کا ان کے خواہر تو ایک شخص چالیس پچاس پرستت ان کے فیصلوں میں بڑی عوبت ہوتی بڑے صحیح ہوتے تھے ان کا ایک بڑا مشہور فیصلہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ارتفع زراف ہوئی زراف ہوئی بڑی تلاش کی نہیں ملی اب جب نہیں ملی تو پریشان ہوئے اور دیکھا تو وہ ایک یہودی کے پاس نظر آئے وہ یہودی کو کہا کہ یہ زراف تو میری ہے یہودی نے انکار کرتی نے کہا نہیں زراف تو میری ہے وہ اس کو قاضی شرعہ کی عدالت میں لے دیں قاضی شرعہ کی عدالت میں اب مسئلہ پیش ہوگا اب جہاں تک حضرت علی کی صداقت کا ہے تو یقینی باتیں قاضی شرعہ کو سو فیصد یقین ہو گیا ہوگا کہ حضرت علی صحیح ہے لیکن فیصلہ تو اب جلائل پر کرنا عدل کے مطابق کرنا حضرت اب پجزے میں تو زراعش کے ہیں اور حضرت علی اب جعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ میری ہے تو حضرت علی سے قاضی ہے کہ اب آپ جعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ قواہ گواہ پیش دیجئے اور وہ شاید نہیں زراعی ہوگی اس کے گواہ نہیں تھے تو انہوں نے گواہوں میں اپنے بچوں کو حضرت حسن اور حسین کو بیش کر دیا قاضی شرعہ نے قاضی ہے پیٹوں کی گواہی باپ کیا میں نہیں تسلیل کی جا سکتی میں نہیں مانتا حضرت علی نے سرے لے کر دیا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور نہیں قاضی شرعہ نے اس آویلیبل گواہی کی بنیاد پر فیصلہ یہودی کے حق میں کر دی اب یہودی کے حق میں کر دی کوئی رییکشن حضرت علی کی طرف سے نہیں آرہا کہ کیوں آپ نے ایسا فیصلہ کر دیا کہ خلیفہ وقت ہے جو تسلیم اور رضا وہاں پائی جا رہی تھی حضرت علی میں کہ خلیفہ وقت بھی عدالتی فیصلے کے سامنے سالے تسلیم خم کر رہا ہے اور یہ کہ قاضی اس مسلم دنیا کا اتنا سپرونگ ہے کہ اپنے وقت کے خلیفہ کو سامنے بٹھا کر اس کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے تو اس نے ریاللائز کر لیا کہ اب اس سے بہتر تو دین کوئی نہیں ہو سکتا اس نے اسلام خمول کر لیا جب اس نے اسلام خمول کر لیا تو حضرت علی کو اس قدر خوشی ہوئی تھی کہ جس کے چھلنے حضرت علی جس گھوڑے کے اوپر وہاں قاضی کے عدالت میں آئے تھے وہ گھوڑا اور وزیرا تو انہوں کو دونوں اس کو آتا کرتے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عدالت کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ حق اور صداقت تک پہنچ جائے یہ نہیں کہ آپ نے باہر سے کوئی گھوڑا پکڑا اور عدالت میں پیش کر دیا عدالت تسکیہ نفس کے ذریعے بھی تسکیہ تو شہود کے ذریعے بھی یہ دیکھتی ہے کہ جن گھوڑوں کو پیش کرنا ہے وہ اس قابل ہیں یا اس قابل نہیں رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے میں ایک بڑے معروف سعادی ہے ابن رتبی آدم کا نام تھا اور امام مسلم عدد اللہ نے اپنے ارجان اور صحیح ان کا سارے بات کو نقل کیا حضور صلی اللہ نے بڑے امانت دار بڑے دیانت دار تھے ان کو عامل بڑا کر کسی صوبے میں پھیجا تھا کہ وہاں سے صدقات کی اور روش وغیرہ کی وصولی کر آئیں کہ یہ وہاں سے وصولی کر کے لائے اور حضور صلی اللہ کے سامنے سارا مال رہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو صدقات کا مال ہے جو لوگوں سے وصول ہوا ہے لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں جو میری ذاتی حیثیت بطور طرف کے دی رسول اللہ صلی اللہ کے چہرے پر غصر آسان آگئے بس صحابت لئے ہی تاثیر گویا اندر تک توبہ تاثیر شروع ہو گیا کہ یہ مجز تو بلتی ہو گیا اور حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی ماں کے دھر بیٹھے ہوتے تو کیا تب بھی تمہیں اس بات پر متفق ہیں کہ آلہ عہد داران کے لیے ہدایہ جو ہیں وہ رشوت کا دردہ رکھتے ہیں ہدایہ نہیں لے سکتے اور اگر بل فرض کسی نہیں کسی وجہ سے لے لیا ہے تو وہ جمع کرانا ہوگا ہوتے تو ماں ہی حصہ ہے وہ ہمارا حصہ نہیں ہوتا تو یہ عدالتی اجتماعی حساب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہم اجتماعی طور پر بھی معاصمہ کرتے ہیں حضرت ابو وکر کا جو پہلا خطبہ ہے وہ پڑا ماسٹر پیس ہے اور اس خطبے کی اہنمیت صرف اس دور میں نہیں کی آج بھی وہ اتنا ہی آم ہے کہ آپ نے فرمایا یا ایہ ناس ربا تو بنا دیا گیا ہے ولستو بخیلتو میں تمہارا اندر سب سے بہترین انسان نہیں دیکھ یہ آج ریوں بھی ایسا فین احسنتو فعینونی اگر میں اچھا دام کموں تو میری بدد کرتو لیکن وین اسا تو اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو فقفیمونی میری اصلاح بھی کرتو ایک کھلت وہ دے رہے اسی طریقے پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں جو قوی ترین انسان ہے وہ میرے نزدیک زیر ترین انسان ہے یہاں تک کہ میں اس سے غریب کہا حسول کر اور جو تم میں غریب ترین انسان ہے وہ میرے نزدیک قوی ترین انسان ہے یہاں تک کہ میں اس کے حق کو اس کو دلوان تو بتائیں دیکھیں غریب اور امیر کا ہمارے ہاں تو بڑا فرق ہوتا ہے بس صاحب کا ٹیلیفون آ جائے تو یہ فرق وہاں منکل ختم ہو چکے تھے اور یہ محاصل ہے اسے یہ معلوم ہے کہ اس کا حساب کتاب مجھے کہیں اور بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ تھا کہ وہ اس کا بڑا خیال رکھتے تھے ہر وقت محاصبہ کرتے رہتے تھے ایک روز حضرت عبید قعب رضی اللہ بڑے جلیل اور قدر صحابی تھے بڑی صحبت رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حاصل رہی ایک روز اپنا محاصبہ انفجار اور عرصو کے ساتھ تھا کہ عبید نے صحیح صحیح بتاؤ کہیں ملوکیت کے جراسی تو میرے اندر داخل نہیں ہوگی پورا گئر ناقضہ نہ جائے دلو میرے طرز حکومت کا میرے عمل کا میرے قدار کا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کہیں تمہیں ایسے اناثر تو نظر نہیں آرہے کہ وہ ملوکیت کے ہوں خلافت کے ناقضہ حضرت عبید نے قاب رضی اللہ تعالی انہیں اتمنان ملایا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو آپ کے اندر کوئی آثار ملوکیت کے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نقولات حکومت میں شریعت ہے بلکہ اس قبیلے کے لوگوں کو بھی نمائع عورتہ نہیں اس معاملے میں حضرت عمر بہت محتاج ہے اور آپ کا قول ہے تم بہترین انسان محبوب انسان میرے نزدیک ہو ہے جو میرے عیوب کو میرے سامنے بیان کر دیں اب آپ دیکھیں کہ ان باتوں نے اتنا انکریج کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ایک روز جب خطبہ دینے لگے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ مشہور واقعہ ہے ایک بدو کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے کہ اے عمر ہم آپ کا خطبہ نہیں سنے جب تک کہ آپ ہمیں اس بات کا جواب نہ دیں کہ آپ کو کپڑا بیت المال سے ملا تھا اس میں تو آپ کے لباس نہیں بن سکتا تھا یہ لباس آپ کا کیسے بن گیا کہ آپ نے زیادہ لے لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹے کو کہا تُم دو تو انہوں نے جواب دیا کہ جو تقسیم غیرمائی غریمت میں سے ہوا تھا اس میں ایک حصہ کپڑے کا میرے والد کو ملا تھا اور کچھ مجھے ملا تھا تو میں نے اپنے حصے کا والد کو اس لیے دے دیا تھا کہ وہ اس پدر نحیم و شہیم اور بدعور تھے کہ ان کا لباس اس میں بن نہیں سکتا تھا اب آپ دیکھئے کہ عمر کے خیال کرتے ہوئے یہ نہیں کیا کہ انہیں آٹھ دس انجز زیادہ دے دیکھے ایسا نہیں کیا تو کہتے کہ میں نے اپنے حصے کا پارچہ انہیں دے دیا تھا اور اس کے اندر یہ لباس تیار ہوا ہے وہ بدو وہاں بدو کی کوئی نیت گلی نہیں تھی ہم تو گھڑے ہو کر اعتراض کریں گے تو ہماری نیت کی شکور ہوگا چونکہ نیت کی اصلاح کی طرف ہمارا بھی توجہ نہیں تو اب یہ دیکھئے کہ یہ دولوں ادارے ہیں حکومت کا ادارہ اور ایک پہلے وہ ایک حدیث ہے وہ حولانی نے اس کو نقل دیا ہے کہ لا يسمح الناس الا بالامام لوگوں کی اصلاح کے لئے تو امام کا ہونا ضروری کوئی ٹیڈر قانون کو دستور کو نافذ کرنے مارا ولا يسمح الامام الا بالناس اور امام کی اصلاح جو ہوتی وہ لوگوں کے ذریعے لوگ ناقدان انداز میں اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اگر اس میں کوئی درائی نظر آتی ہے تو ناسحان انداز میں اس کی اصلاح کرتے ہیں اس کے قبل اتار شروع نہیں کر دیتے اس کی شخصیت کو ڈیمیج کرنا شروع کرتے بلکہ ایک ناسحان انداز میں اس کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں تو یہ دونوں انسٹیٹوشن ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ آپ ان کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے وہ آپ کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے لیکن یہ وہ آپ کی اصلاح کا ذریعہ اسی وقت بنیں گے کہ جب ہم نے اپنی اصلاح کر لی ہوگی اس لیے کہ حکمران ہمارے ہی اندر سے نکل کا حکمران بنتے اوپر سے کوئی نہیں آ یہ حولانی جو یہ قول میں نے آپ کے سامنے نکل دیا یہ اصل مسئلت تیبہ ہی سے مار ہو اس لیے کہ محاسبے کا اصل مقصد فرد اور معاشرے دونوں کی اصلاح ہے اور یہاں دونوں جی کی اصلاح کی طرف یہ فرد اپنی اصلاح میں لگ رہے اور معاشرہ اور اس کے ادارے جو ہیں وہ لوگوں کی اسلام میں لگے رہے ہیں اگر ہم صحیح انداز میں اپنے اداروں کو منظم کر دیں ہمارا مثال کے کچھ عرصہ جیلوں میں کام کرنے کا موقع مل ہے بس آقا ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں پولیس والی کے تیتے بڑا خطر نا دی ہے اس کے پاس ہم جانے ہی نہیں دیتے چیزے کو دی ہم اس اپنے میں پیس کرتے تھے ہمیں جانے دیں ہمیں کچھ نہیں جائیں نہیں بڑا اس پہ موت کا فیصلہ ہو چکا لہٰذا اس نے کہا جہاں ایک اور مار ہے ایک اور مار تو کیا پر فرق کرتا ہم نے کہا ہم تو دین کی بات کرنے آئیں جانے دے تو وہ جانے دیتے تھے کہ اپنی ذمہ داری پہ چلیز ہیں تو ہم نے دیکھا جس کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے آدالت سے معافی بھی رج ہو چکی ہے اس میں سننے کا جذبہ بہت زیاد ہو تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا قام اگر ہم کرنا چاہے تو ہمارے پاس بڑا وسیح میدان ہے ہم اس وسیح میدان کو صرف چھترول لیکن منفی کام کا منفی ہی ریاکشن ہوتا لیکن اگر آپ کسی مجرم کو بھی محبت اور شفت سے اور ایک عزت کے ساتھ گلالیں گے تو آپ نیکھی کہ اس کی اصلاح کا عمل مہنی شروع ہو جائے گا لیکن اصلاح کا عمل شروع کون گے نہیں تو ہمارے ادارے جتنے بھی ہیں ان اداروں کو اس طرف توجہ کرنی ہوگی اس کو ری آرگنائز کرنا ہوگا ہمارے دی اس قسم کے ادارے جو ہیں وہ گرائی کو پھیلا سکتے ہیں اچھا ان کے ذریعے قائم کرنا بڑا مشکل ہے ایک حدیث پر میں اپنی گفتگو کو فتح کرنا چاہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ قصوہ عسانت سے ہی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادین ان نسیح دین تو سراسل نسیحت کا نام ہم اپنے آپ کو بھی نسیحت کریں اپنے گرد و پیش میں اپنے ماہول میں لوگوں کو نسیحت کا وطر بھی ہے کہ خلوص کے ساتھ خیر خانی کے جذبے کے ساتھ ہم دوسرے سے بات کریں نفرت نہیں تو یہ جو ہمارے ہاں ایک محاسبے کا یہ طرز عمل ہے کہ ہم دوسرے کو ننگا کرنے کی کوشش کریں دوسرے کے ریوب کو اُبھارنے کی کوشش کریں تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے یہ منفی رد عمل کہتا کرتا ہے اور منفی رد عمل کی جو برائیں اب تک ہمارے سامنے آ رہی آج تک نائن کے بعد ہم نے شروع کر دیا تھا کہ دہش دردی کو ختم کر دیں گے ختم تو نہیں کیوں نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے لئے یہ ضرب عز کسے کام نہ ضرور لئے لئے لیجے لیکن ضرب عز کام جب ہوگی کہ جب اس سے پہلے کے کام بھی آپ کر دیں وہ تاجیب کا کام ہے وہ تربیت کا کام ہے وہ تذکیئ کا کام ہے وہ لوگوں میں جذبہ محاسبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے تو اسلام اور ریفارم کے کام ہم کہا کر رہے ہیں آپ کو پانچ سو اگر دشت کا دیکھ جگہ جمع ہے آپ نے مار دی وہ تو ختم ہوگئے پھر کہا سے آگئے لیکن وہ پانچ سو کے رد عمل میں اور پانچ ہزار پیدا ہو جاتے ہیں وہ ٹونی بلیر کو کہنا پڑا ہے ٹونی بلیر نے کہا دائش کو پیدا کرنے والی پانچ غلطی کی ہے اب آپ کالیوان سے تو نمٹ نہیں سکتے ایک دائش بھی آپ کے خلاف آگئے دائش کو ختم کرنے کی کوشی کریں کوئی اور پیدا ہو جائے گا تو اسباب پر نظر رکھنے چاہئے کہ چون پیدا ہو رہا ہے وہ جو آقبت کا لفظ قرآن حیٹیم ذکر کرتا ہے نا کہ ہمیں انجام پر نظر رکھنی چاہئے ہمارا مقصد اصلاح ہے اصلاح کیسے ہوگی اور حضرت حسن بسانی کا جیسے میں نے قول آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ تو انسان کی نیت درست کرنے سے ہوتی ہے توبہ سے پیدا ہوتی ہے وہ تنوار سے دیدہ نہیں ہوتی تو اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم بہت حد اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں اور اسی میں ہماری خیرخواہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیرخواہان جذبے کے تحتی ہمیں یہ اصول عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اللہ میں انہیں سمجھ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمان وآخ 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 جساکر یا آپ خود احتصادی کی موضوع مختلف ملنا فرمکی صاحب صاحب خود رہتے کچھ تو سوالات موضوع کے حوالے سکھ کرنا چاہتے تحریبی بیج سکتے ہیں اب میں اس طاعتی کلمہ کے لئے مختلف فرزب مبارس کی دعا صلو لیس صاحب بسم اللہ 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 رہیم جناب ڈاکٹر صاحب پرلیس صاحب اور اجاز صاحب جناب ماہر صاحب اور پرسیر اپنے اجاز صاحب ارشت محمد صاحب اور دیگر مزد صاحب گرام صاحب کولا ڈاکٹر صاحب نے پورے معاشرے کی سرچیری کرتے ہیں کریڑل سے لے کے بچے بھی بڑے تک انفرادی بھی اور اس کے کے بعد آ کر میں اجتماعی جو ہمارے اندر میں قائص ہیں جو خرابیاں ہیں مروجہ ان کی نشان نہیں بھی تھی اور ان کی ریکٹیفکیشن اصلاح کے لئے باقیدہ مشورے پہ تھی اتنی اسی اصل قیس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا ناچیز اس کا مضمون ہی انگلیش ہے اس قدر وسیع اور مطالع شخصیت کے بعد اگر گفتگو کرے گا تو اس کی کیسی ہے یہ تو ایسی ہے جیسے اس ملک کو چراغ دیا رہی ہے تاہم چونکہ یہ ایک رسم ہے تو وہ رسمی کلمات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں لہذا اس زمن میں یہ ارض ہے کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں نے انسان کو پیدا دیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد اس کو جو کچھ میں نے ایک نظام میں کانسٹیوشن دیا ہے اس کے اندر ایک توازن ہے ایک توازن ہے دونوں آیات کا پس میں اگر تطاقت کی جائے ایک تسلسل رکھا جائے سیریز کے حوالے سے تو یقین اسلام کے اندر افراد تو تفریق دیئے ایک توازن ہے اور اس توازن کو ذہن میں رکھتے ہو اگر انسان اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے تو یقین اس میں تو خراب ہی گیا سارے کا سارا نظام میں درست ہو جائے ایسا تو لہاں سے نہیں کرتا ہے لیکن بات کی سنتی یہ ہے ساتھ میں یہ چیزیں ہی رکھیں ہیں انتہانات بھی انسان بھی تو یہ چیزیں جب انسان کو ٹیمٹ کرتی ہیں تو پھر اپنا وہ جو ایک راستہ سیدھا ہے اس سے وائلیشن کرتی ہے اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں پیدا ہو جائیں کہ ایسا کہ راکھ صاحب نے فرمایا کہ تکبر کبر جو ہے اس کے مطریق حدیثیں وہ بارتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی عقل صلی اللہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی کبر موجود ہے ایک ذرے لیتا ہے تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول ہمارا دل کرتا ہے کہ اچھے